سکس امپورٹنٹ لیسنز پیپل لرن ٹو لیٹ ان لائف دوستو آج کا ٹاپک سپیشلی آپ سب ان سٹوڈنٹس کے لیے ہیں ینگ پیپلز کے لیے ہیں جو ابھی اپنی لائف کا ابھی انہوں نے اپنا کیریر سٹارٹ کیا ہے یہاں بھی سٹیڈیز کر رہے ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جب اولڈ ایج کے اندر جائیں تو آپ کی لائف کے اندر آپ کو کوئی ریگرٹس نہ ہو اور آپ ایک اپنے آپ کا مکمل کامیاب ترین انسان سمجھے تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو سارے سکس پوائنٹس کو thoroughly understand کر لیا ہے تو your life will be very beautiful اور at the end آپ کو کوئی ریگرٹ نہیں ہوگا and you feel yourself very successful person now point number one not taking risk in life اس پوائنٹ کو understand کرنے کے لیے میں آپ کو مارک ٹوین کا ایک بہت خوبصورت quote share کروں گا 20 years from now you will be more disappointed by the things that you did not do than the ones you did so throw off the baldness sail away from the safe labor catch the trade finds in your sale یعنی کہ آسان ورڈز کے اندر اگر آپ اپنی زندگی کے اندر early days کے اندر ہی اگر آپ نے actions لینا نہ شروع کی ہے آپ نے risk نہ لیا اور آپ نے new things کو آپ نے try نہ کیا اور آپ نے new ventures کے لیے اپنی struggle نہ کی تو without taking risk کو اور اپنے comfort zone سے نکلے وغیر آپ کیسے کسی بڑے venture کو آپ achieve کر سکتے ہیں آپ کیسے اپنی کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں تو even آپ اپنی early days کے اندر ہی اگر آپ کی age 40 سے less ہے اور اگر یہاں آپ teen age کے اندر ہیں student ہیں professional ہیں تو آپ جتنے زیادہ ابھی risk لیں گے جتنی زیادہ آپ نئی چیزوں کے اندر آپ اپنے آپ کو include کریں گے اور experiment کریں گے اتنی زیادہ possibilities ہوگی کہ future کے اندر آپ کو کبھی بھی کسی چیز کا regret نہیں ہوگا and this is one of the most important point کہ most of the 90% of the people have so many regrets in life in our later age due to only one reason now اور make sure کریں کہ kindly please آج سے اس point کو اپنی life کے اندر آپ لوگ apply کرنا شروع کرتے ہیں point number two complaint saves no problems ایک بات آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ اگر اس چیز کو blame کریں گے کہ ہمارے ملک کی economy bad ہے ہمارا ملک جو ہے وہ غریب ہے اور ہم ہمارے پاس کوئی opportunities نہیں ہیں یہاں پہ ہر چیز political instability ہے اور i can not progress i can not proceed my goals and i can not achieve my final destination so i have to do something different now جتنا زیادہ آپ complaints کریں گے جتنی زیادہ problems کو دوسروں کے اوپر impose کریں گے تو کبھی بھی آپ اپنے milestone کی طرف چاہی نہیں سکتے کیوں کیونکہ ایک وقت ایسا ہاتا ہے دوستو کہ ہر بندہ اپنے عمال کا خود ہی responsible اور accountable ہوتا ہے اگر آپ دوسروں کے اوپر ہی اپنی life کی journey کو blame کرنا شروع کر دیں گے کہ میرا یہی اس وقت جو scenario ہے وہ صرف ABC person کی وجہ سے ہے تو یاد رکھئے آپ کی old age کی اندر یہ سارے regrets آپ کے ساتھ جائیں گے اور تب آپ کو حساس ہوگا کہ کاش کہ میں نے complaints نہ کی ہوتی کاش کہ میں اس وقت understand کیا ہوتا کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ میری اپنی activities کی اور میرے اپنے عمال تھے جن کی وجہ سے میں آج اس stage کی اوپر پہنچو point number third the first assignment of any human being is not why he was born ہماری سب سے important چیز ہمیں جو understand کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو اس دنیا کے اندر بھیج ہے ہماری اس دنیا میں آ کے ہماری assignment کے ہے ہمیں اپنی strengths کے اوپر کام کرنا چاہیے ہمیں پتا ہونا چاہیے ہماری strengths کے ہیں ہمارے لئے opportunities کے ہیں اور کچھ تھوڑا سا اپنے اوپر اگر اس stage کے اوپر ارلی ایج میں اگر آپ نے اپنے اوپر invest کرنا شروع کر دیا آپ نے اپنا time manage کرنا شروع کر دیا اور آپ نے یہ understand کرنا شروع کر دیا کہ آپ کا passion کے ہے تو honestly speaking in your later age now you will feel yourself very happy and very successful person now point number four being honest with yourself is very important ایک بات یاد رکھئے اگر آپ اپنے ساتھ honest نہیں ہیں اور اگر آپ اپنے ساتھ اپنے آپ کو خود feel اچھا نہیں کر رہے اور اپنے بارے میں اچھی رائے نہیں کر رہے تو کوئی بھی آپ کے بارے میں کوئی بھی honest feedback یا آپ کو importance نہیں دے گا اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھے کہ don't try to be good in everything most of the people I have seen in my professional career since spending so much time in industry ترہ ترہ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ کے یہی چیز دیکھئے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر کام کے اندر perfect ہو لیکن آپ نے ہمیشہ دوسروں کو proof کرنے کے لیے ہر کام میں اپنے آپ کو expert نہیں بنانا آپ نے ایک چیز کے اندر اپنے expertise develop کرنے اور اس چیز کے اندر expert بن کے اپنے آپ کو اپنے prominent اور ممتاز کرنے جب آپ کی ایک چیز کے اندر expertise ہوگی تو people will always be keep coming towards you automatically and you don't need to go here and there and asking and letting these guys knows کہ I have these expertise and these expertise صرف ایک چیز کے اوپر اپنے آپ کو concentrate کریں اور کبھی بھی اس چیز کو بھی نہ follow up کریں کہ no need to prove everything to other people point number five success is not in the future and this is a big one ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری most of the time ہر وقت ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب اپنے بچپن میں ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا جب ہم لوگ بڑے ہوں گے جوان ہوں گے تو تب ہمیں happiness feel ہوگی اسی طریقے سے جب ہم لوگ adult age کے اندر آتے ہیں تب ہمارے اندر ایک دم excitement اس طرح کی نہیں آتی اور پھر ہم کہتے کہ نہیں جب میں اپنی یونیورسٹی کے اندر جاؤں گا colleges کے اندر جاؤں گا تب میں خوش ہوں گا پھر جب یونیورسٹی colleges میں جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی میں خوش نہیں ہوں گا جب میں اپنی professional life کے اندر آوں گا job کروں گا تب مجھے خوشی ہوگی پھر کرتے کرتے ہم اپنا سوچتے رہتے ہیں اب marriage life ہوگی پھر ہم بہت زیادہ خوشی feel کریں گے اور پھر ہم ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ اچھا marriage بھی ہوگی اب بچے ہوں گے اور اس کے بعد جا کے جب بچے بڑے ہوں گے اور وہ کچھ کمائیں گے وہ ہوں گے تو پھر مجھے زیادہ خوشی ہوگی اور پھر کرتے کرتے یعنی کہ اتنی زیادہ ہم prolong happiness کو کر دیتے ہیں کہ جو current moment ہوتا ہے اس کے اوپر ہم لوگ happiness کے element کو لے کے ہی نہیں آتے اور ایون کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ near to our death کے قریب جب ہم بہن جاتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم نے اپنی life کا ایک ایک point enjoy کیا ہوتا کاش کہ ہم نے اپنی life کے اندر ایک ایک moment کو ہم نے اپنی family کے ساتھ celebrate کیا ہوتا اپنے دوستوں کے ساتھ celebrate کیا ہوتا تو that is the main point basically کہ ان چیزوں کی missing ہونے سے میں آپ لوگوں کو personally جو especially جو students ہیں ان کو recommend کروں گا کہ آپ لوگ kindly please آج سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ achievement دے رہے ہیں جو آپ کا current moment ہے اس کے اندر آپ happiness کے element کو لے کے آنا شروع کریں اپنے اندر اپنے آپ کو ایک خوشی playerment feel کریں کہ یہ میرے لئے بہت ہی بائی سبہ برکت وقت ہے and i am very blessed person now لیکن اگر آپ اپنے current وقت کی اندر ہی اپنے آپ کو happy presenting کریں گے تو definitely ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ جب آپ بالکل اپنی death کے قریب ہوں اور تب آپ کو یہ سارے کے سارے regrets سامنے آ رہے ہوں point number six not pray for Allah آخر میں ان سب point five caps track اگر میں نکالوں تو اگر آپ اپنی early days کے اندر صحیح اگر آپ student ہے professional ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگا لیں اور اگر پانچ وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں تو جب جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا جتنا زیادہ relationship اچھا strong ہوتا ہے اتنی زیادہ possibilities آپ کی life کے اندر خود با خود آنا شروع ہو جائیں گی اور یہ بھی regrets سب سے زیادہ میں نے mostly لوگوں میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنی forty, fifty, sixty years cross کر جاتے ہیں اور بعد میں جا کے ان کو وہ feel ہوتا ہے کہ کاش ہم جوانی کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ اس وقت بھی اپنے آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اور زیادہ relationship ہوتا تو ہم اور زیادہ کامیابی بھی achieve کر سکتے تھے تو اگر آپ ان tips and tricks اور tactics کو اگر right from the start سے ہی اگر اپنا آپ spirituality کے ساتھ بھی اپنے آپ کو associate کریں گے تو i don't think so کہ آپ کو کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر later on کوئی پشتاوا ہوگا پشتاواے صرف دوستو اسی وقت ہی ہوتے ہیں جب ہم لوگوں کو سمجھ اسی وقت ہی آتی ہے جب کوئی ہماری زندگی میں کوئی ٹھوکر لگتی ہے یہ ہمارے ساتھ کوئی بید ایکسپیرینس ہوتے ہیں so if you watch this complete video so i would like to say you are the lucky people that who learned everything about you know the regrets اور یہ regrets آپ کی لائف میں کبھی نہیں آسکتے اگر آپ ابھی سے ان کے اوپر implement کرنا سارے پوائنٹس کو شروع کرنا ہے subscribe my channel if you want to see more videos like this way now thank you very much for watching this video